اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عورتیں تھیں اور دونوں کے ساتھ دونوں کے بچے تھے اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور ایک عورت کے بچے کو اٹھا لے گیا ان دونوں میں سے ایک عورت نے کہا بھیڑیا تمہارے بیٹے کو لے گیا ہے اور دوسری نے کہا کہ تمہارے بیٹے کو لے گیا ہے دونوں دعود علیہ السلام کی یہاں اپنا مقدمہ لے گئیں آپ نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا اس کے بعد وہ دونوں حضرت سلمان بن دعود کے یہاں آئیں اور انہیں اس چھکڑے کی خبر دی انہوں نے فرمایا کہ اچھا چھری لاؤ اس بچے کے دو ٹکڑے کر کے دونوں کے درمیان بانٹ دوں چھوٹی عورت نے یہ سن کر کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے ایسا نہ کیجئے میں نے مان لیا کہ یہ اسی بڑی کا لڑکا ہے اس پر سلمان علیہ السلام نے اس چھوٹی کے حق میں فیصلہ کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے سکین کا لفظ اسی دن سنا ورنہ ہم ہمیشہ چھری کے لیے مدیہ کا لفظ بولا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1427 ابو زنات نے بیان کیا ان سے عارج نے ان سے ابو سلمانے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ایک شخص بنی اسرائیل کا اپنی گائے ہاں کے لیے جا رہا تھا کہ وہ اس پر سوار ہو گیا اور پھر اسے مارا اس گائے نے بقدرت الہی کہا کہ ہم جانور سواری کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہماری پیدائش تو کھیتی کے لیے ہوتی ہے لوگوں نے کہا سبحان اللہ گائے بات کرتی ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی حالانکہ یہ دونوں وہاں موجود بھی نہیں تھے اسی طرح ایک شخص اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ ایک بھیڑیاں آیا اور ریور میں سے ایک بکری اٹھا کر لے جانے لگا ریور والا دوڑا اور اس نے بکری کو بھیڑیے سے چھڑا لیا اس پر بھیڑیاں بقدرت الہی بولا آج تو تم نے مجھ سے اسے چھڑا لیا لیکن درندوں والے دن میں قرب قیامت اسے کون بچائے گا جس دن میرے سوا اور کوئی اس کا چرواہہ نہ ہوگا لوگوں نے کہا سبحان اللہ بھیڑیاں باتیں کرتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس بات پر ایمان لایا اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ بھی حالانکہ وہ دونوں اس وقت وہاں موجود نہ تھے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اور ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے کہا ہم سے سفیان بن علیہ نے بیان کیا انہوں نے مسعر سے انہوں نے سعد بن ابراہیم سے انہوں نے ابو سلمہ سے روایت کیا اور انہوں نے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر 3471 لیس نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے سعید بن موسیب اور ابو سلمہ بن عبدالرحمن نے بیان کیا کہ ہم نے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چرواہہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ بھیڑیے نے اس کی ایک بکری پکڑ لی چرواہے نے اس کا پیچھا کیا اور بکری کو اس سے چھڑا لیا پھر بھیڑیا اس کی طرف متوجہ ہو کر بولا درندوں کے دن اس کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا جب میرے سوا اس کا کوئی چرواہہ نہ ہوگا صحابہ رضی اللہ عنہ اس پر بول اٹھے سبحان اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس واقعے پر ایمان لائیا اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی حالانکہ وہاں ابو بکر و عمر موجود نہیں تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 3690 مینہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹ لگنا بچہ گونی لینا اللو کا منحوس ہونا اور صفر کا منحوس ہونا یہ سب لغو خیالات ہیں البتہ جزامی شخص سے ایسا بھاگتا رہے جیسا کہ شیر سے بھاگتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5707 عمرو نے بیان کیا کہ میں نے حرملہ کو دیکھا تھا حرملہ نے بیان کیا کہ مجھے عسامہ رضی اللہ عنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہوں کے پاس بھیجا اور مجھ سے کہا اس وقت تم سے علی رضی اللہ عنہوں پوچھیں گے کہ تمہارے ساتھی عسامہ رضی اللہ عنہوں جنگ جمل و صفین سے کیوں پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہنا ہونے آپ سے کہا ہے کہ اگر آپ شیر کے موں میں ہوں تب بھی میں اس میں بھی آپ کے ساتھ رہوں لیکن یہ معاملہ ہی ایسا ہے یعنی مسلمانوں کی آپس کی جنگ تو اس میں شرکت صحیح نہیں معلوم ہوئی حرملہ کہتے ہیں کہ چنانچہ انہوں نے کوئی چیز نہیں دی پھر مائے حسن حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہوں کے پاس گیا تو انہوں نے میری سواری پر اتنا مال لدوا دیا جتنا کہ اونٹ اٹھا نہ سکتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 7110 تو دس